ہی ایوریون کیا آپ بھی اپنے گھر پہ بنوا رہے ہیں گیٹ تو مت کریے لیٹ اور چلیے میرے گل میرے گل میرے گل میرے گل میرے گل ہاں تھینکیو تھینکیو اس سائری کے لیے تو ایک امپورٹنٹ بات جانتے ہیں اس ویڈیو ہی گائز آئیم کھرن ویلکم ٹو مائے چینل تو پوائنٹ کی بات میں آجاتے ہیں مین گیٹ یا کہہ سکتے ہیں صرف گیٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے اس کا بورڈر تو بورڈر امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے بورڈر امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گیٹ کا سارا ویٹ اسی بورڈر پہ آتا ہے تو اس وارے میں میں نے ویڈیو کیوں بنائی ہے حالی میں ابھی میرے پہ ایک کسٹمر آیا تھا جن کا میں نے گیٹ دیکھا تھا وہ ٹوٹا تھا بورڈر کے وہیں سہی وہاں پر اب ایسا ہے کسی ویلڈر نے جوڑ لگایا ہوگا جوڑ بڑھیا طریقے سے نہیں لگایا تھا اس لیے وہ ٹوٹ گیا بورڈر کا کہنا اب ایسا ہے اگر گیٹ چھوٹا ہے تو بورڈر کو کبھی بھی جوڑ میں مت لگا ہو یہ امپورٹنٹ بات اب سیکنڈلی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو جوڑ لگانا امپورٹنٹ ہوئی رہا ہے جیسے اگر آپ کو 22 یا 23 فٹ کا گیٹ بنانا ہے لمبا چھوڑا ایتا ویسے لمبا چھوڑا بنتا ہے نہیں بائی چانس اگر بنتا ہے تو اس کو اچھے سے سپورٹ دے کے بناو اندر سے یا تو پتی لگاؤ یا پھر اس کو بڑیہ طریقے سے ڈبل اینڈ ڈبل ویلڈنگ کرواؤ کیونکہ اس کو اگر آپ گھس دوگے بہت بڑیہ طریقے سے گھس دوگے تو وہ کچھ ٹائم بعد آنے والے ٹائم میں ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا تو یہ گیٹ میں اپنی مین بات یاد رکھی گا جب کی تجھوڑی اس ویڈیو